بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر حیران ہے میری بہن بچ کیسے گئی میں بتاتی ہوں سات دفعہ ازان اور سات دفعہ سور مومنون کی آخری چار آیات ماشاءاللہ بہت پیارا وظیفہ ہے میں اپنی بیٹی داماد اور بیٹے اور پوتے کو پڑھ کر دم کرتی ہوں جو لوگ گھر پر ہوں ان کو پاس بٹھا کر جو دور ہیں ان کو غائب آنا دم بڑی برکت ہے گھر میں کاروبار میں ہر معاملے میں آفیت اور برکت ہے لاہور کے بڑے سرکاری حسبتال میں میری بہن کے دماغ کا آپریشن ہوا تین رسولیاں دماغ سے نکال لی گئیں بہت بڑا آپریشن تھا خوش میں نہیں آ رہی تھی وینٹی لیٹر لگا ہوا تھا بڑی پریشانی چھوٹے چھوٹے اس کے تین بچے ہم سب بہت پریشان میں اس بہن کے ساتھ حسبتال میں تھی میں اپنی بہن کو مسلسل یہی درجوالہ ازان اور افحسبتوں کا عمل کر کے دم کرتی رہی دو نفل حاجت پڑھ کر دعا کرتی رہی یاک کا حارو پڑھتی رہی تین دن بعد میری بہن کا وینٹی لیٹر اتر گیا اور صرف آٹھ دن میں صحت یاب ہو کر میرے گھر آ گئی ہے ڈاکٹر بہت حیران تھے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس لڑکی کا بچنا ایک موجزہ ہے ڈاکٹر خالد میری بہن سے پوچھ رہا تھا بڑی بات ہے کہ یہ رسولیاں تیرہ سال تمہارے دماغ میں رہی ہیں تمہاری نظر بھی ٹھیک ہے ہر معذوری سے بچی رہی ہو لوگوں کو فالج پڑ جاتا ہے کینسر بن جاتا ہے ان مسائب سے کیسے بچی تمہارا کون سا ایسا عمل ہے میری بہن کا ایک ہی جواب تھا میں نماز پڑھتی تھی اور ماہ رمضان میں عورتوں کو صلات التصوی شادی سے پہلے اور بعد میں پڑھاتی ہوں ڈاکٹر کا جواب تھا تمہارا یہ عمل ہر آفر سے تمہیں بچا گیا ایک اور بات جتنے لوگ میری بہن کے ساتھ آئی سی یو میں جو وینٹی لیٹر پر تھے وہ سب مر گئے بس یہی زندہ بچی ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ بھی ایک موجزہ ہے